یہ حجوم میں شہر ستم گران نہ سنے گا تیری صدا کبھی میری حسرتوں کو سخن سنا میری خواہشوں سے خطاب کر مزید اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے کریئیٹیو کھچھلے کو سکسکر کرنا نہ بھولیں اور ہماری ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اس کے لیے بیل آنکھوں کا وطن دبائیں محسن نقوی پانچ مئی انیس سو سنتالیس کو محلہ سعدات دیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام سید غلام عباس نقوی تھا انہوں نے بہاو دن زکریہ یونیورسٹی ملتان سے اردو میں امی کیا اور اسی دوران ان کا پہلا مجموعہ کلام منظریام پر آیا ہوا کا لمس جو اپنے کیوار کھولتا ہے تو دیر تک میرے گھر کا سکوت بولتا ہے بعد ازام وہ لاہور منتقل ہو گئے اور عدبی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے جس کے سبب انہیں بے پناہ شورت حاصل ہوئی انیس سو چورانوے میں حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمہہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا ان کی شاعری کا مہور معاشرہ انسانی نفسیات رویے واقعہ کربلا اور دنیا میں ازل سے جاری مارکہ حق کو باطل ہے اپنا اکس بھی میزان زر میں تولتا ہے اسی سے مانگ لو خیرات اپنے خوابوں کی وہ جاگتی ہوئی آنکھوں میں نیند گھولتا ہے ان کے شاعری مجموعوں میں بندے کبا ردائے خواب برگ سہرہ موج ادراک ریزائے حرف عذاب دید طلوع اشک رخت شب فرات فکر خیمائے جا اور میرا نوہا انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی شامل ہے پندرہ جنوری انیس سو چھانوے کو محسن نکوی کو لاہور میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور وہ خالے کے حقیقی سے جا ملے وہ ڈیرہ غازی خان میں آسودائے خاک ہیں موسیقی